والدین کے ساتھ حسن سلوک آج ہم ہیں آپ ہیں ہمارے والدین ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والدین نہیں ہیں یا وفاد پا چکے ہیں ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہیں کہ آپ ان کے لئے دعائیں کریں ان کے لئے صدقہ و خیرات کریں ان کو یاد رکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تین آیتیں نازل کی ہیں اور اس کے ساتھ تین چیزیں بھی نازل کی ہیں اگر ہم ان تین چیزوں کو ہم اس کی بجاوری کریں گے اور بقیہ جو اس کے ساتھ ہے اگر اس کو ہم نہیں اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ کہتے ہیں کہ عطی اللہ وارتی الرسول فمن عطا اللہ ولم یُتِئَ الرسول لم یقبل منو اللہ کی اطاعت کرو رسول کا کہہ مانو رسول کی اطاعت کرو اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا کہہ مانے اور رسول کی اطاعت نہ کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے ایسے قرآن میں اللہ رب العالمین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں نے دوسری چیز بتائی اقیم الصلاة وعت الزکا فمن صلی اللہ ولم یزکی لم یقبل منہ کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اب جو آدمی نماز پڑھے گا زکاة نہیں دے گا تو اللہ رب العالمین اس کا قبول نہیں کرے گا کیونکہ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتال کا حکم دیا کہ انہوں نے کہا اب یہ زکاة جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص دیا ہمارے لئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تب اس کو نہیں ادا کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکاة کے بیچ تفریق کریں گے تیسری چیز انہوں نے ذکر کی اَنِ شکُرْ لِي وَلِوَالِدَئِك اللہ رب العالمین یہ قرآن کریم کی آیت ہے اَنِ شکُرْ لِي وَلِوَالِدَئِك کہ اللہ رب العالمین کہرائے کہ میرا شکر یادہ کرو اور اپنے والدین کا شکر یادہ کرو فَمَنْ شَكَرَ اللَّهُ وَلَمْ يَشْكُرْ وَالِدَئِهِمَا لَمْ يُقْبَلْ مِنُهُ اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت کرے اس کی شکر گزاری کرے والدین کی شکر گزاری نہ کرے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ذکر کرتے ہیں